اسلام علیکم میں ہوں آسم حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک انفرمیشن یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا ہلاک ہو جاتا ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آئی اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے ننگے پاؤں تھی پشانی اور رکھساروں سے خون بہ رہا تھا اور اس عورت کے پیچھے ایک طویل آدمی کھلا تھا اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا آئے زانیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا مسئلہ کیا ہے اس آدمی نے کہا اے امیر المومنین اس عورت کو سنگسار کریں میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے چھے مہینے میں ہی بچہ جنم دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے برابر بیٹھے تھے کہا اے امیر المومنین یہ عورت زنا سے بری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ وہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے اور دوسری جگہ فرمایا ہے تو جب ہم اس سے رضایت کی مدت نکالیں گے جو کہ تیس مہینوں میں سے چوبیس مہینے ہیں تو چھے ماہ ہی باقی رہ جائیں گے لہٰذا ایک عورت چھے ماہ میں بچہ جنم دے سکتی ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور فرمایا اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا ہلاک ہو جاتا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ نگے بھان